اسلام علیکم میں ریسنٹلی فوجی فانڈیشن ایڈ آفیس میں سینئر سائنس ٹیچر کی انٹروی میں اپیر ہوں تو اس حوالے سے میں 12 اور 13 پوائنٹس آپ کے سامنے رکھوں گا آئی ہوپ کے لسننرز کے لیے وہ کافی ہلپفل ہوں گے پہلی بات یہ ہے کہ میرا انٹروی کافی اچھا ہوا تھا اور ٹیسٹ کے مارکس کے بارے میں مجھے کوئی پتہ نہیں کیونکہ ہمارا ٹیسٹ انہوں نے جب آنائن لیا تھا مارکس نہ تب ڈسکلوز کیے نہ ابھی ہمارے مارکس پتہ تو اس بارے میں مجھے کوئی آئیڈیا نہیں میریٹ کے بارے میں مجھے کوئی آئیڈیا نہیں ہے کیا میریٹ چل رہا تھا اچھا اگر آپ اس بارے میں سوچتے ہیں اگر آپ انٹروی کے لیے چاہ رہے ہیں تو آپ کو ڈریسنگ کیسی کرنے چاہیے تو ڈریس بس جو بھی ہو اچھا سا ہو ڈیسنٹ سا ہو پینٹ کو بھی ہو سکتا ہے کپڑے ویسٹ کو بھی ہو سکتا ہے تو میں یہ جنرلی بلیو کرتا ہوں کہ ہمیں ڈریسنگ وہ کرنے چاہیے جس میں ہم کمفرٹیبل ہوں کیونکہ ہم اگر کمفرٹیبل ہوں گے تو ہمارا کانفرٹنس لیول اس پہ کچھ اچھا ایفیکٹ ہو سکتا ہے اگر ہماری ڈریسنگ ہمارے لیے ہی انکفرٹیبل ہے تو ایڈونٹ تنگ کہ اس میں ہم کچھ زیادہ کانفرٹنس ہوں گے یہ میرا پرسنل پوائنٹ آگوی ہے آپ تسگری بھی کر سکتے ہیں کچھ خاص کوڈز نہیں تھے کہ انٹرو میں آپ کو آنا ہے تو آپ کو ایسی ہی ڈریسنگ کر کے آنی ہے انٹرو جنرلی جو تھا وہ مجھے تو ایزی لگا کہ وہ بس آپ سے جنرلی آپ کا انٹروڈکشن لیتے ہیں ایکشلی وہ آپ کے نالج کو کچھ حد تک ایسیس کر چکے ہوتے ہیں ٹیسٹ میں تو اب ان کو آپ کی پرسنیلیٹی کو یا آپ نے بات کیسے کرنی ہے اس طرح کی چیزوں کو دیکھنا ہوتا ہے تو بس آپ کا کانفیڈنس زیادہ میٹر کرتا ہے تو انٹرو آئی ڈونٹ تنگ کہ اتنا زیادہ مشکل تھا نہ ہی اتنا آسان تھا بس نارمل تھا آپ کے سبجیکٹ سے بھی کوسچنز آ سکتے ہیں تو اس بارے میں میں اتنا ہی کہوں گا انٹرو پینل میں تقریباً سات سے آٹھ لوگ تھے ایک کچھ بالکل آپ کے سامنے تھے اور کچھ تھوڑا پیچھے بیٹھے ہوئے تھے آپ کی سبجیکٹ سے بھی وہاں پہ بندہ موجود ہوتا ہے کوئی ہیڈ بھی ہوتا ہے پس یہ اس طرح کا پینل تھا انٹرو کا مجھے سپیسیفیکلی کوسچنز یاد تو نہیں ہیں کہ انہوں نے کیا پوچھا بات ہوتے وہ آپ کی جو آپ کا جو سبجیکٹ ہے جو آپ کی پوسٹ ہے یا آپ کی ڈگری جی سبجیکٹ میں ہے اس سے ریلیٹڈ ہی ہوتے ہیں ایڈونٹ تنگ کہ وہ اس سے ایرلیمنٹ ہوتے ہیں اور انٹرویو کی کوسچنز جنرلی وہ یعنی کہ ہمارے گول کیا ہیں ہم آگے کیا کرنا چاہتے ہیں اس سے ریلیٹڈ بھی ہو سکتے ہیں جنرل کوسچن بھی ہوتے ہیں اور جنرل جو ڈسکشن ہوتی ہے تھوڑی سی وہ آپ سے ڈسکشن کرتے ہیں اس کے بعد وہ آپ کا جو سبجیکٹ کا بندہ ہوتا ہے اس سے کہتے ہیں کہ وہ آپ سے تھوڑے سی کوسچن کر لیں تو تین چار کوسچن وہ کرتا ہے نرویس نیس سے کیسے بجھنا چاہئے تو میں جنرلی یہ بلیو کرتا ہوں کہ بھئی اگر آپ کو کہیں انٹرویو کی کال آگئی تو یہ انٹرویو آپ کے پاس ایک اپرچونٹی ہے تو بس آپ اس کو اپرچونٹی لے کے اس کو بس کیش کریں کانفیڈنس کے ساتھ جائیں آپ کو اگر کچھ بھی نہیں آتا تو آپ بس کانفیڈنس کے ساتھ جائیں تیاری نہیں کیا آپ نے پھر بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ بس کانفیڈنس کے ساتھ وہاں جائیں کیونکہ آپ کو یہ اپرچونٹی مل گئی نا تو آپ اس کو کیش کریں کانفیڈنس کے ساتھ اچھے سے بات کریں تو ایڈونٹ تنک کہ آپ نرویس ہوں گے اب میں جنرلی یہ سوچتا تھا کہ کیا ہے انٹریو میں بلایا تو زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ جاب نہیں ملے گی اب اس میں زیادہ پریشان ہونے کیا ضرورت ہے بچہ آپ کو انٹریو کا موقع تو مل گیا جائیں وہاں پہ اپنی سیلف کو پریزنٹ کریں کانفیڈنٹلی ایڈونٹ تنک کہ اس میں نرویس ہونے کا کوئی کوئی بات ہے باقی یہ میرے پرسنل ویوز ہیں آپ لوگ خود بھی اپنی پرسنلیٹی کو سٹڈی کر سکتے ہیں کہ آپ کو کن چیزوں سے نرویس آپ ہوتے ہیں کن چیزوں سے نہیں ہوتے ہیں تو جب آپ کے کوسٹنز ہوتے ہیں اس کے بعد پھر وہ آپ کو ایک ڈیمو کے لیے کہتے ہیں ٹھیک ہے اور ڈیمو کا جو ٹوپک ہوتا ہے وہ آپ کو خود دیتے ہیں اور ڈیمو کے دورے وہاں پہ کوئی سٹوڈنٹس نہیں ہوتے وہ جس پینل والے لوگ ہوتے ہیں وہی آپ کو اپسرور کرتے ہیں اور ڈیمو جو ہوتا ہے آئی ٹھیک یہ انٹر میڈیئٹ یا میٹرک لیول کا آپ کہہ سکتے ہیں اس لیول کا ڈیمو ہوتا ہے اور انٹرویو ٹائم انہوں نے تقریباً نائن تھرٹی دیا تھا اور ہم ٹائم پہ پہنچ گئے تھے وہاں پہ اور انٹرویو تقریباً کچھ آدھے ایک گھنٹے بعد شروع بھی ہو گئے تھے کیونکہ ابھی کنڈیڈیٹس آ رہے تھے یا کچھ سیٹنگ وغیرہ انہوں نے کرنی تھی بٹ میں آپ کو یہی رکمنٹ کروں گا کہ آپ کو بلکل جو ٹائم میں انہوں نے بتایا ہے اس ٹائم کے اوپر وہاں پہ پہنچ جانت چاہیے اور جو لوگ ابھی انٹرویو کے لیے شاٹلیس نہیں ہوئے ان کے لیے یہی میسیج ہے کہ بھئی ڈونٹ بی ڈیسپوائنٹڈ یہ جو فیلیرز ہوتے ہیں چھوٹی چھوٹے یہ اصل میں سیڑھیاں ہوتی ہیں یہ سیڑھیاں چڑھ کے ہم کامیابی کی طرف چاہتے ہیں آپ آج اگر کوئی شاٹلیس نہیں ہوا تو وہ خود کو ابزرف کرے گا کہ میں نے کیا نہیں کیا تو وہ اس مسٹیک کو دوبارہ کریکٹ کرے گا تو یہ کریکشنز جب جمع ہوتے ہوتے پھر ایک دن آپ کو سکس ایکس بھی مل جاتی ہے تو فیل اگر بندہ ہوا ہے تو اس کو کوئی میں تو کہتا ہوں اس کو بلکل ڈیسپوائنٹ ہونا نہیں چاہیے اچھا ہے اس نے ٹرائے کیا یہ پوزیٹیو پوائنٹ ہے اور یہ مسٹیک جو ہے جسٹ ایک سٹیپ ہے ٹورز سیکسس تو ای ہوپ کہ میں نے جو پوائنٹس رکھے ہیں وہ آپ کے لیے ہیلپفل ہوں گے یہ میرے پرسنل ڈیو پوائنٹس ہیں آپ اس سے اگری ڈیس اگری بھی کر سکتے ہیں بٹ جو میں سمجھتا ہوں میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا تینکیو